بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیرو پوائج میڈیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور عرب ممالک میں امن کے معاہدے ہو رہے ہیں اور پاکستان کے لئے یہ بڑا سوال ہے کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گیا اور اس میں ایک اور بھی جواب دھوننا کی کوشش کریں گے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے پاکستان کونسی غلطی کر رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب عمرات کے بعد اب بہرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور منگل کو واشنگٹر میں وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے سادہ ڈونلڈ ٹرام کی موجودگی میں اسرائیل متحدہ عرب عمرات اور بہرین کے حنمہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اس تاریخی معاہدے پر دستخط کریں گے یہ یاد رہے کہ یہ دونوں خلیجی ممالک سعودی عرب کے قریب تلین اتحادی ہیں اور بعض مبسرین کے مطابق سعودی عرب کی مکمل حمایت کے بغیرہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اس سے قبل بھی اسرائیل اور متحدہ عرب عمرات کے درمیان معاہدے کے بعد ابو زہبی اور تلویب کے درمیان پروازیں شروع ہو چکی ہیں اسرائیلی تیارے سعودی عرب کوئیت اور بہرین کی فضائی حدود سے گزر کر امرات پہنچیں گے ہزاروں اسرائیلی اور امراتی تلویب دبائی اور ابو زہبی پرواز کرنے کی رات دیکھ رہے ہیں متحدہ عرب عمرات کے صدر نے گزشتہ دنوں ایک فرمان کے ذریعے اسرائیل کے اقتصادی بائیکارٹ کی قراردار کو ختم کر کے اسرائیل سے اقتصادی تعلقات کے آغاز کی راہ جو ہے وہ ہموار کر دی ہے اور اس معاہدے کا فلسطینیوں کا مستقبل پر کیا اثر پڑے گا یہ بھی معلوم نہیں لیکن فلسطینیوں نے اس پیسے کو قبول نہیں کیا فلسطین نے اسرائیل کو تسلیم کیا جانے پر بہرین کے بھی مزہمت کی ہے واضح رہے کہ بہرین اسرائیل کو تسلیم کرنے والا چوتھا عرب مولک ہے اور صدر ٹرمپ جو کہ پیچھلے امریکی سطر ہیں انہوں نے پیچھلے دنوں اسرائیل اور بہرین معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد دوسرے عرب مبارک بھی اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے والے ہیں اور اخبار نیو یارک ٹائم نے یونیورسٹی میں سعودی امور کے ایک ماہر برنارڈ ہیکل کے حوالے سے دکھا ہے کہ یہ ایک سلسلے کا آغاز ہے اور اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ سعودی عرب سے سعودی عرب جو ہے وہ اسی جانری برمزن ہے حالانکہ سعودی فرماروہ اور سعودی فرماروہوں کے لیے یہ راستہ مشتروں سے بھرا ہوگا وزیشتہ دنوں امریکی انتخاب میں ٹیموکریٹک پارٹی کے صدر امید واہ جو بائزر نے انتخاب مہم جو دورانت ایک سوال کے جواب میں کھار اگر یہودی ابصریت والوں کے اسرائیل اجازت کو پاکستان جیسے مسلم اکسسیلیت تھی ہموالی تسلیم کرتے ہیں تو یہ کیا میں آمن کے لیے بہتر ہوگا لیکن یہ سوٹہ حال میں اسرائیل کو بھی دو مملکت کے سیاسی حل یعنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک ازاد فلسطینی مملکت کے قیام پر بھی عمل کرنا ہوگا امراض اور اسرائیل کے حالیہ موجودے کے اعلان کے بعد باکستان میں بھی اسرائیل کے سوال پر بہت ہوئی وزیر آدم نوران خان اپنی حکومت کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے متحد مرتجد بار کہہ چکے گا پاکستان اسرائیل کو تب تک تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ فلسطینیوں کے مسئلے کو مرتبانہ طریقے سے حل نہیں کیا جاتا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خیار پاکستان میں آتا جاتا رہا ہے زفایہ مور کی معروف تجزیہ کار آئیشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ مختلف مرحلوں پاکستان کے اسرائیل سے غیر رسمی تعلقات بھی رہی ہیں انیس ستر کے اشنے میں پاکستان نے ایران کے توسط سے اسرائیل سے ہتھیار خریدے اس وقت ایران کے شاہ پاکستان کے بیان برکت کردار ادا کیا کرتے تھے جنرل زیال حق کے دمانے میں بھی ایسا ہوا تھا اس وقت پاکستان کے توسط سے امریکہ کو اسرائیل سے ہتھیار خرید کر ایران پہنچائے گئے اسی طرح کے غیر رسمی تعلقات تو رہے ہیں لیکن روائیتی سواتن کا نقاط قائم کرنے کے بارے میں بھی بات جیت جنرل پریز مشرف کے دور میں ہوئی تھی پریز مشرف نے امریکہ میں جیو کانفرنس سے خدا کیا تھا انہوں نے ایک وزیر خارجہ خورچید محمود کسوری کو اسرائیلی نماندوز بات چیت کرنے کے لیے تکی بیجہ تھا لیکن بات چیت ایک بھر سے آگے نہ بڑھ سکتی جنوبی ایشیا کے خالدی امور کی تجزیہ کا نروپیما سبرہ منین کہتی ہے کہ خواب پاکستان کی سیولین حکومت ہو یا باکستان کی فارج فیبلز پارٹی کی قومت ہو یا نوازری یہ اندر ہی اندر سبھی یہی ایسے ہیں کہ یہ مسئلہ سپارتی طریقے سے حل ہو جائے کیونکہ انہوں نے بھی یہ محسوس کیا یہ دنیا بہت عزبہ بڑھ چکی ہے ساتھ یہ بھی کہ باکستان ملے گوستان میں اپنے لیے کوئی قردار نہیں دیکھتا آئیشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے معاشرے کی تربیت کی ہے حکومت پاکستان کے لیے اسرائیل کو دسلیم کرنے کا سوال بہت بڑا سیاستی اور سوارتی چیلنج ہے اور ایک اور جنرلیس کا دیعت اگر اس وقت پاکستان اسرائیل کو دسلیم کرتا ہے یا اس کی طرف دوستی طرح بڑھاتا ہے تو عوام میں یہ تاثر جو ہے وہ اس سوار ہو جائے گا کہ پاکستان نے بھی فلسطینوں کا ساتھ چھوڑ دیا حکومت کے لیے اپنی پوزیشن کا جواز بیش کرنا مشکل ہو جائے گا اور صدیقہ صاحبہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک ایسا قدر پکھائیں گے جس سے محتمے میں سخت بھی چینی پیدا ہو سکتی ہے تو اس وقت جو قیمت ہے اس کی بہت زیادہ ہوگی میرے خیال میں کوئی بھی اس وقت کسی حالت میں نہیں رہی تاثلہ کر سکے اس طرح کے اشارے میرے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ مطقبل کریم و دوسرے عرب والے بھی اس سحر کو دخلیم کر سکتے ہیں بہت ہی ممکن ہے کہ ٹوٹے پھوٹے پھلسٹین کا دینہ وسلم بھی کسی شکل میں حل ہو جائے اس سے بدلتی ہوئی چورتہار کا کشمیر کا تناکر تو براہ راست اثر پڑے گا پاکستان کو مطقبل کی ابھی حکومت عملی ابھی سے واضح کرنی ہوگی یہ مضمون جو ہے پہلی بار بی بی سی اردو کی ویب سائیڈ پر ستمبر دو ہزار بیس میں حمل ہو آسا ہے تو ناظرین اسرائیل پاکستان کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں ایک بہت بڑا چینج ہے جس میں عمران خان کی حکومت تسلیم سے اور تمام پاکستان کی جو مسلمان ہیں رہنے والے ان کے لئے ایک بڑا سوال ہے اور جیسا کہ میں بتا چکا کہ یہ تصویر کی معاملے پر براہ راست اثر پڑے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی بستری کے لئے ہی ہوں اور ملک مفاد کے لئے ہوں اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کا ساتھ تب تک آپ اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیار رکھئے گا السلام علیکم فحمت اللہ و برکاتہ